بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ ہم پہنچ چکے ہیں سٹیشن یہاں پہ ان کو چھوڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کو ذرا کام تھا سدر جانا تھا سدر یہاں سے قریب تھا تو مجھے عبد الرافی کے شوز لینے تھے تو ہم لوگ جو ہیں یہاں سے سٹیشن سے ان کو چھوڑ کے اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے سدر تو کافی ٹائم بعد میں تو گئی تھی سدر بہت ٹائم ہو گیا میں نہیں گئی پہلے تو ہر ساری شاپنگ یہی سے کیا کرتے تھے تو اب خرزارہ بہت ٹائم ہو گیا کراچی سے ساری شاپنگ آپنگ کرتی ہوں تو اتفاق ایسا ہے کہ جانا بھی نہیں ہوتا تو آج ہم گئے تھے سدر یہاں پہ ایک بیک سائٹ پہ پتھان مارکٹ ہے یہاں پہ شوز وغیرہ جوتے شوز ملتے ہیں تو مجھے عبد الرافی کے لیے چاہیئے تھے تو ہم وہاں پہ گئے لیکن وہ پتھانوں کی شاپ بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے نا یہاں پہ جس کی کوئی حد نہیں دو ہزار تین ہزار سے نیچے چھوٹے بچوں کا شوز ہی نہیں تھا یہ تو نارمل شاپس کے ریٹس ہیں جبکہ تین ہزار سارے تین ہزار یہ برینڈز وغیرہ پہ یہ چل رہے ہیں لیکن یہ پتھانوں کی شاپ پہ آئے تھے کہ یہاں ریزنیبل ملیں گے بٹ یہاں پہ بہت مہنگائی تھی نیکس جی ہم یہ میں اپنی بڑی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی یہ دو دن بعد یہ بھی چلی گئی تھی یہ تو بیچ بیچ میں ویسے بھی آتی جاتی رہتی تھی ویسے ایک ویک کے لیے رکنے کے لیے آئی نہیں تھی تو کیونکہ یہ تو پنڈی میں ہوتی ہیں تو یہ وقتن فقتن آ جاتی ہیں تو ویسے بیچ میں بس ایک دفعہ ایک ویک کے لیے آتی ہیں جب میں جاتی ہوں تو تو یہاں پہ ہم گئے تھے ان کو کھڑے کھڑے چھوڑنے کے لیے تو خیر یہ زبردستی لے گئے بہن ہوئی کہ بھئی چلیں چلیں نہیں اب آئے ہیں تو چائے پی کے ہی جائیں تو بس پھر ہم بیٹھ گئے تھے یہ ان کا ہکے کا شوق دیکھ لیں ذرا اور جی یہ تو رضیہ گنڈوں میں فس گئی یہاں پہ ہوا ہے کچھ یوں تھا کہ جانے سے نا دو دن پہلے میں نے میشین لگائی تھی میں نے اور امی نے کہا گندے کپڑے امی نے کہا تھا سب دھوکے لے کے جانا نا ایسے نہیں لے کے جاؤ گندے تو بچے آئے وہ امی سے پیچھے لگے کہ نانو ایک دفعہ پائپ سے پانی ڈال دیں پانی ڈال دیں ریکویسٹ کرنے لگے تو امی نے کہا چلو میں پانی ڈال دیں لیکن جو بچوں نے تو پھر ہشر کیا بچے تو پھیل جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹپ میں گھوس رہے ہیں ٹپ میں لیٹ رہے ہیں امی صاف پانی ڈال رہی ہیں اور یہ پھر جو ہے نا بار بار جو نا ٹپ کے اندر چہادر بھی گیوی تھی وہ کھنگال رہی تھی امی تو بس جی یہاں پہ پھر ہن ساروں نے سارے نوازوں نے مل کے امی کو خوب ستایا خوب ستایا پھر میں کھڑی دیکھتی رہی ہم جی ہسی بھی آئے کہ یار کس طرح امی کو تنگ کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ امی کے دلواری تھی کپڑے اور بس یہ بچوں نے ہلا بول دیا تو جی اب یہاں جی لاس نائٹ تھی یہ اسلامباد میں ہماری تو بھائی نے اچانک سے بولا کہ یار تمہیں وہ سموسے کھلانے تھے وہاں کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ویسے تو ہم گئے نہیں میں نے کہا یار لاسٹے بتا رہے اور اب ٹائم بھی نہیں ہے تو اس نے رات کے کوئی ساڑھے گیارہ بج رہے تھے نہیں بل کے بارہ بج رہے تھے تو اس نے ہمیں بولا تو ہم نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں کہاں میں نے کہا کھلا ہوگا تو اس نے بولا ہاں کھلا ہوگا ہم نے کہا چلو بس پھر ابھی چلتے ہیں تو پھر وہ بھائی جو ہے ہمیں سموسے کھلانے کے لیے لے گیا تھا اور بہت مزایا یہاں پہ یار کیا سموسے تھے ان کے کہ آؤٹ کلاس میں نے ایسے سموسے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے چائے بھی بہت مزے کی تھی نان ڈھابا یہ تھا ایف سیون میں یہ چیز سموسے تھے اس میں کچھ پیری پیری بائٹس تھے ہم نے جو آرڈر کیے ہم کھانا کھا کے گئے تھے اور یہ کافی بڑے بڑے سائز کے تھے سموسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ منگوا لیتے ہیں تو ہم نے جس تھی سموسے منگوا لیتے ہیں کہ بس ٹیسٹ کرنا ہے کھانا تو کھایا ہوئے پر جب سموسے ہم لوگوں نے کھائے اتنے کوئی ٹیسٹی تھے پیری پیری بائٹس تھے ایک ہم نے پیزا سموسا منگوایا تھا اور ایک کا مجھے نام نہیں یاد کہ ہم نے کون سا منگوایا تھا تو یہاں انوارمنٹ وغیرہ بہت اچھا تھا لیٹ نائٹ ہم آلموسٹ پونے ایک بجے پہنچے ہیں تو یہ اوپن تھا اور یہاں پہ لوگ بیٹھے تھے بڑا اچھا پر سکون محول اور بہت مزا آیا تھا ہم سب بہنے گئی تھے اور بھائی لگئے تھے اور یہاں پہ یہ اسلامباد کی بڑی اچھی سرویس ہے یہ ایزی بائک کے نام سے سرویس ہے اسلامباد میں جگہ جگہ یہ سکوٹیز کھڑی بھی ہوتی ہیں آپ یہ ایزی بائک کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں سے پی کرتے ہیں اور پھر آپ سکوٹی کہیں بھی لے جا سکتے ہیں تو جتنے آپ نے پی کی ہوں گے اتنے سکوٹی چلے گی یہ سکین ہوتا ہے اور پھر جب آپ کی جو پی آپ نے کیا ہے جہاں ختم ہوگا تو سکوٹی جو ہے وہیں پہ بند ہو جاتی ہے تو یہ آپ کوئی بھی لڑکیاں لڑکے سب لے کے گھومتے ہیں اس طرح اسلامباد میں ایسی فن کے لیے بھی گرلز اور بوائز وغیرہ سب لے کے گھومتے ہیں ویسے ضرورت کے لیے بھی مطلب جیسے کہیں نئی بسز وغیرہ تو یہ بہت کام کی اور بہت اچھی لگی سرویس ایکسچولی ہم لوگ بہت لیٹ نائٹ آئے تھے ورنہ جو ہے نا ہمارا تھا موڈ کے ہم ضرور اس سرویس کو نا ٹرائے کریں اور چلائیں نا سکوٹیز تو بس پھر ہمارا خر ہو نہیں پایا تو یہ جی لاسٹ جی جی مورننگ میں ہمیں نکلنا تھا مورننگ میں نہیں انگ وننگ میں تو سسٹر نے میری بولا تھا تیبہ سسٹر نے کہ مورننگ کا ناشتہ جو ہے نا ہم لوگ لے کے آئیں گے تو تم لوگ مت بنانا تو یہ ہم رات میں ہم وہ کھاک پی کے آئے تھے اور لیٹ کافی سوئے تھے اور صبح صبح جو ہے نا سات بجے یہ سسٹر آگئی تھی ناشتے لے کے یہ کوئی سپیشل وہاں کے چھولے انڈے تھے جو کہ واقعی بہت مزے کے تھے اور بہت مزا آیا تھا کھا کے تو جو ہمارے لئے صبح صبح لے کے آئے تھے کہ لازٹ ایک کا ناشتہ میری طرف سے ہوگا تو تینکیو تیبا اور یہ دیکھیں یہ کپڑے دھو جو کے پھیلائے ہوئے تھے میں نے اور یہ اب سسٹر زیب بھی جا رہی تھی اور اس کے بعد ہم بھی نکل رہے تھے تو بس باقی آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی